ملانا آزاد نیشنل اردو یونیسٹی کی جانب سے آپ سب کا خیر مقدم کرتا ہوں اور تسلیمات ارس کرتا ہوں اور میں آپ کو آج انیسی صدی کے مسلم معاشرے میں اسلاحی تحریکوں کے بارے میں کچھ بیان کرنا چاہتا ہوں آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہندوستان برسغیر میں مسلمانوں کی آمد کے بعد سے مختلف قسم کا مختلف قسم کے سلسلوں کا یہاں پر ہمیں وجود ملتا ہے اور مسلم معاشرے میں وقعے وقعے سے اسلاحی تحریک کے انیسی صدی میں اُبرتی رہی ان تحریکوں کا بنیادی مقصد یہ تھا کہ مسلم معاشرے میں جو وقت کے ساتھ ساتھ غیر اسلامی رسومات بیدتیں اور بہت سے بہت سے ایسی چیزیں جو اسلام کے بنیادی شیعر کے مغائر ہیں وہ داخل ہو چکی تھی اور ان کی اصلاح تھی ان تحریکوں کا مقصد مستی معاشرے کی مذہبی سماجی تعلیمی اصلاح تھی اس سلسلے میں ہم آگے بڑھیں گے اور دیکھیں گے کہ کس طرح سے اصلاحی تحریکیں مستی معاشرے میں کام کرتی رہیں سب سے پہلے ہمیں وہابی تحریک دکھائی دیتی ہے یہ وہابی تحریک ہندوستان میں بھی شروع ہوئی لیکن ہم اس تحریک کو مکمل طور پر وہابی تحریک سے وابستہ نہیں کر سکتے لیکن اس کے اثرات اس تحریک میں ہمیں دکھائی دیتے ہیں سید احمد بریلوی نے اس تحریک کا آغاز کیا ان کے ابتدائی حالات زیادہ ہمارے سامنے نظر نہیں آتے لیکن ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ اس تحریک کے تانے بانے شاہ ولی اللہ کی تحریک سے ملتے ہیں جس طرح انہوں نے اٹھارویں صدی میں مستی معاشرے کی خرابیوں کو دور کرنے کے لیے تحریک چلائی تھی اسی طرح سید احمد بریلوی نے بھی اس تحریک آغاز ہندوستان میں کیا ابتداء میں ان کو تعلیم سے کوئی دلچسپی نہیں تھی کھیل کوز سے زیادہ رغبت تھی لیکن جیسے جیسے وہ باشور ہوتے چلے گئے اس ان کے خیالات میں تبدیلی آتی چلے گئی اور انہوں نے جب یہ دیکھا کہ ہندوستان میں فرنگیوں نے ظلم و ستم کا سلسلہ شروع کر دیا ہے اور عوام پر بالخصوص مسلمانوں پر کافی ستم ڈھائے جا رہے ہیں اور ان کے تشقس کو ان کی مذہب شناخت کو قتم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے تو پھر انہوں نے تحریک کا ایہ کیا سید احمد بریلوی کی تحریک میں شاہ ولی اللہ کی تحریک میں بنیادی فرق پایا جاتا ہے شاہ ولی اللہ نے قلم کے ذریعے سے تحریک چلائی لیکن سید احمد بریلوی کا نقطہ نظر تھا کہ وہ مسلح جدوجہد کے ذریعے سے ملک کو آزاد کر سکتے ہیں بہت سے محققین یا مورقین کا ان کی تحریک کے تعلق سے یہ خیال ہے کہ ان کی بنیادی تحریک تحریک جہدی تھی اور وہ ملک کو انگریزوں سے مکمل طور پر نجات دلانا چاہتے تھے انہوں نے قلم کے ذریعے اپنانے کے بجائے مسلح جدوجہد کو ترجیح دی بچپن ہی سے ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جب وہ بچپن میں اسکول میں پڑھا کرتے تھے تب سے وہ بچوں کو اپنے ساتھ رکھتے اور پھر ایک جتہ بناتے اور کہتے کہ دیکھو وہ حملہ ہوا وہ مارا وہ غور کیا اس قسم کے وہ نعرے لگاتے تو ان کا ایخان آرمڈ اسٹرگل پر تھا مسلح جدوجہد پر تھا اس کے علاوہ انہوں نے اصلاح معاشرے کیلئے بھی بہت سے قدم اٹھائے انہوں نے دیکھا کہ مسلمانوں کے اندر بہت سے غیر اسلامی شیعر داخل ہو رہے ہیں بالخصوص تصوف کے نام پر مسلمان آہستہ آہستہ شریعت محمدی سے دور ہوتے جا رہے ہیں تو انہوں نے محسوس کیا کہ مسلمانوں کے اصلاح کی کوشش کی جائے ان کے اخوال و ملفوزات پر مشتمل ایک کتاب لکھی گئی جسے سرات مستقیم کہا جاتا ہے اس میں انہوں نے اپنے ارشادات کے ذریعے سے مستم معاشرے کو جگانے کی کوشش کی اور بیدتوں سے اور ان فاسد اور باطل رسومات سے ان کو اوپر اٹھانے کی کوشش کی اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی تحریک میں شاہ اسمائل بھی شامل ہوئے اور انہوں نے رویت المتقین نامی کتاب تحریر کی اور اس کے ذریعے سے بھی دعوت اسلام لوگوں کو دی ہندوستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ تصوف کے چار سلسلے بہت مشہور اور معروف ہیں چشتیہ سلسلہ قادریہ سلسلہ سہروردیہ سلسلہ نقشبندیہ سلسلہ سید احمد بریلوی نے ان چار سلسلوں کے لوگوں کو بھی بیعت سے مشرف کیا اور ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب وہ کسی کو بیعت کرواتے تو اس وقت وہ باوازے بلند کہتے کہ وہ مختلف سلسلوں سے وابستہ ہونے کے وہ وجود بھی طریقہ محمدی پر عمل کرنے کی کوشش کریں طریقہ محمدی سے مراد یہ تھی کہ اسلام اور شارع اسلام کے بتائے ہوئے راستے پر مکمل طور پر عمل پیرا ہو وہی راستہ صحیح راستہ ہے ورنہ دوسرے راستوں میں ہم کو بیدتیں اور پھر غیر اسلامی شیعر زیادہ دکھائی دیتا ہے آگے بڑھ کر انہوں نے جہاں تک سیاسی تحریک کا تعلق ہے وہابی تحریک کا اس میں سیاسی پہلو یہ تھا کہ وہ فرنگیوں کے قلاف آواز بلند کر رہے تھے اٹھارہ سو اکتیس میں جام شہادت نوش کیے اور وہ جام بہا خوئے اور اس طرح سے اس تحریک کا اختام عمل میں آیا لیکن جہاں تک اس کے نتائج کا تعلق ہے ہم دیکھتے ہیں کہ وہابی تحریک نے بہت گہرے اثرات مستی معاشرے پر مرتب کیے اور بہت سی بیدتوں کا صدباب کیا اگر سید احمد بریلوی کی وہابی تحریک نہ اٹھتی تو پھر مستی معاشرہ قار مزلط میں دھستا چلا جاتا اور بیدتوں کا اندھیرہ اور گناہوں کا اندھیرہ بڑھتا چلا جاتا اور اس میں معاشرہ غرق ہو جاتا لیکن اندھیروں میں انہوں نے ایک چراغ روشن کیا اور ہدایت کی دعوت کی اور اسلاح معاشرے کا انہوں نے بیڑا اٹھایا اور مسلح جد جد کے ذریعے سے انگریزوں کے خلاف جو مظالم ڈھا رہے تھے اس کا صدباب کرنے کے کوشش کی ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ ایک اور ایک تحریک ہندوستان میں ونیسی صدی میں بڑے زور شور سے اٹھی لیکن ہندوستان کی ایک مخصوص ریاست میں اس کا اثر بہت گہرا رہا وہ تھی فرائز تحریک فرائز تحریک میں حاجی شریعت اللہ نے بہت قلیدی رول ادا کیا انہوں نے بیس برس تک مکہ موظمہ میں سکونت کی قیام پیزی رہے اور وہاں انہوں نے ممتاز عالم طاہر سنبولی کے ہاتھ پر بیعت کی اس وقت بھی ہمیں وہابی اثرات نجد کے علاوہ پورے جزیرت العرب میں دکھائی دیتے ہیں وہ جوش و خروش لے کر ہندوستان لوٹے اور یہاں پر آنے کے بعد انہوں نے تحریک کا آغاز کیا اور اٹھارہ سو اکیس میں ان کے دل میں اصلاح کی تحریک موجے موجے مار رہی تھی تھانٹے مار رہی تھی اور اسی جوش و خروش کے ساتھ وہ بنگال لوٹے اور بنگال میں انہوں نے فرائزی تحریک کا آغاز کیا بنگال کی ریاست کے بارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ اس کا ایک مخصوص سماجی ڈھانچا رہا ہے یہاں پر سہر وردیہ تصوف کا سلسلہ رہا حاجی شریعت اللہ نے محسوس کیا کہ بنگال کا معاشرہ اسلام کے راستے سے بالکل ہٹ چکا ہے اس میں بہت سے خرافات داخل ہو چکی ہیں بہت سے ایسے ایسی روایتیں آ چکی ہیں جو غیر اسلامی ہیں بنگال کے مسلمانوں کا یہ عالم ہو چکا تھا کہ وہ درگا دیوی کالی دیوی دیوالی دسیرہ ہولی اس قسم کی بھی تہوار مانانے لگے اور شراب نوشی تو عام ہو گئی اس کے علاوہ اور ایک جو خرابی مستی معاشرے میں پیدا ہوئی وہ یہ تھی انٹیچوبلیٹی کی یعنی چھو چھات کی لانت بھی مستی معاشرے میں اوبھر کر آ چکی تھی بنگال کا جو متموبل مستیمتقہ تھا وہ بچھڑے ہوئے مستیمتقے سے بہت دور رہتا تھا ان کے ساتھ چھوہ چھوی کا برطاو کرتا تھا ان کے ساتھ کسی قسم کی بھی اس کے سماج کوئی معاشرتی تعلقات نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کو بہت ہی اچھوٹ سمجھا جاتا تھا بنگال انیسین صدی میں ہندو زمیداروں کے شکنجے میں پھچ چکا تھا وہ مسلمانوں پر بہت زیادہ ٹیکسوں کا بوجھ ڈال رہے تھے اور اس کے علاوہ انگریز احتیدار بھی ان پر مظالم کے سلسلے کو جاری رکھے تھے ایسے صورتحال میں حاج شریعت اللہ نے محسوس کیا کہ اس وقت مستیم معاشرے کو صدھارنے کی ضرورت ہے انہوں نے اس کے ماننے والوں نے قاسطور پہ یہ اعلان کیا کہ جو لوگ پنج وقتہ نماز ادا نہیں کرتے ان کی نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے انہوں نے فرائض پر زور دیا اسلام کے جو فرائض ہیں اس کو ہر مسلمان انجام دے لہٰذا انہوں نے یہ پابند کیا اس تحریک کے وابستہ لوگوں کو کہ وہ پنج وقتہ نماز ادا کریں اور شرک سے بدت سے کوسو دور رہیں لیکن انہوں نے تلوار اور تشدد کے راستے کو نہیں اپنایا بلکہ تحریک کے ذریعے سے قلم کے ذریعے سے تبدیلیں لانے کی کوشش کی اور ایک بات جو فرائض تحریک میں ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ یہ ہے کہ جمعہ کی نماز اور عیدوں کی نماز بھی انہوں نے ادا ادا نہ کرنے کا اہد کیا ان کا یہ خیال تھا کہ دارالحرب میں یہ دو نمازیں ادا نہیں کی جا سکتی یہ اسی وقت ادا کی جا سکتی ہیں جب دارالحرب کو دارالاسلام میں تبدیل کیا جائے یہاں کے حالات کو معافق بنایا جائے اور اسلامی معاشرے سے تمام گندگیوں کو دور کیا جائے پاک و صاف کیا جائے اس کی تطہیر کی جائے تب کہیں جا کر یہاں پہ جمعہ کی نماز اور عیدین کی نماز ادا کی جا سکتی ہے حاجی شریعت اللہ کی تحریک کا اثر بنگال پر ہمیں دکھائی بنگال میں دکھائی دیتا ہے بنگال ایک زمانے میں بہت ہی خوشحال ریاست تھی لیکن آہستہ آہستہ اس کی خوشحالی داستان قصہ پارینہ بن گئی ایک پرانی داستان بن کے رہ گئی معاشری بدحالی بہت بڑھ گئی اسی واسطے فرائضی تحریک جہاں مذہبی پہلو لیے ہوئے ہیں وہاں اس کا معاشری پہلو بھی رہا اور طبقاتی جدوجہد کی تحریک بھی بن گئی وہ طبقاتی اونس نیچ کو قتم کرنے کی کوشش کرتی رہی مساوات سماج میں قائم کرنے کی کوشش کرتی رہی لہٰذا اس کی شکلیں بدل گئیں اور بدحال مسلمانوں کو خوشحالی سے ہمکنار کرنے کے لیے انہوں نے بہت سے اقدامات کیے انہوں نے صاف طور پہ اعلان کیا کہ وہ ظالم زمیداروں کو ٹیکس ادا کرنا بند کر دیں فرنگی اعمالوں کو بھی ٹیکس ٹیکس نہ دیں مال گزاری ادا نہ کریں محصول بند کر دیا جائے اور یہ بہت بڑی تبدیلی آئی اور اس سے اور وہ وہ مسلم خواتین نادار اور مفلس خواتین جو زمیداروں کے گھروں میں کام کاش کیا کرتی تھیں ان کو بھی کام کاش کرنے سے منع کر دیا گیا اور کہا گیا کہ وہ ظالموں کے گھروں میں جا کر کام کاش نہ کریں اس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ معاشی سطح پر بھی خوشحالی لانے کے لیے مساوات کے لیے فرائزی تحریک نے بہت اہم رول ادا کیا آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں کہ جب حاجی شریعت اللہ کا اٹھارہ سو چالیس میں انتقال ہو جاتا ہے تو پھر ان کے جانشین ان کے صاحب زادے دودھ میاں بنتے ہیں وہ بھی اس تحریک کو آگے بڑھاتے ہیں مشرقی بنگال میں اس تحریک نے بہت اہم رول ادا کیا حاجی شریعت اللہ فرید پور کے رہنے والے تھے اور انہوں نے فرید پور سے لے کر مشرقی بنگال کی بہت سے صوبوں میں اس تحریک کے نٹور کو پھیلا دیا پھر اس کے بعد ان کے صاحب زادے دودھ میاں نے پورے صوبے کو اکائیوں میں تقسیم کیا انہوں نے ایک ایک گاؤں کو ایک ایک یونٹ بنا دیا گیا اور اس یونٹ پر ایک خلیفہ کا تخرر کیا گیا اور اس خلیفہ کے ذمہ مسجدوں کے اماموں کی تخرری مسلمانوں کے شریف مسائل کی اکسوئی ظلم و ستم سے ان کا تدارک اور ان کے اندر صحیح اسلامی سپریٹ صحیح اسلامی جذبے کو پیدا کرنے کی ذمہ داریاں تاکیے گئیں اور پھر ہر فرائض تحریک کے رکن کو یہ کہا گیا کہ وہ اپنی آمدانی کا دسویں حصہ تحریک کے لیے دے چنانچہ بہت سے لوگ وہ عطیہ دینے لگے اور اس طرح سے قلافت کے نظام کو انہوں نے دیہاتی سطح پر خائم کیا اور اس کے ذریعے سے مستی معاشرے کو ایک صالح معاشرہ ایک پاکیزہ معاشرہ بنانے کی کوشش کی یہ بہت بڑا ان کا کام ہم سرزمین بنگال پر دیکھتے ہیں اس کے بعد دودھ میاں کے ماننے والے پیروکار فرنگیوں نظم فرنگی نظم و نص سے ٹکرانے لگے جس کے ویسے پولیس نے بہت سے ماننے والوں کو گرفتار کیا ان پر جرمانے آئیت کیے ان پر مخدمات درش کیے گئے خود دودھ میاں پر مخدمات درش کیا گیا جب کوئی ثبوت فراہم نہیں ہوا تو انہیں رہا کر دیا گیا البتہ دو سو روپے جرمانہ ان کو بھی ادا کرنا پڑا اس طرح سے یہ راست ٹکراؤ فرنگی نظم و نص سے فرنگی امال سے اور حکومت وقت سے فرائزی تحریک کے کارکنوں کا ہونے لگا اس کے باوجود بھی وہ گھبرا کر یا اپنی حیمت ہار کر یا پجمردہ ہو کر انہوں نے تحریک کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑا بلکہ اس تحریک کو جاری اس ساری رکھا تحریک کو چلاتے ہی رہے اور اس طرح سے انہوں نے بنگال میں ایک اہم مذہبی سیاسی سماجی معاشی کام انجام دیا آگے بڑھ کر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں ایک اور ایک تحریک ونیسی صدی میں مستم معاشرے میں دکھائی دیتی ہے وہ در علوم دیوبند کی تحریک ہمیں دکھائی دیتی ہے اس کو مولانا خاسم نانتوی اور مولانا شیمت گنگوئی نے قائم کیا اٹھارہ سو سیسٹ میں شروع ہوئی اور خصوصاً سہرانپور میں یہ سمجھے کے چلی دیوبند سہرانپور ہی کے آہ ظلے کا ایک مقام ہے وہاں اس کو قائم کیا گیا اس کا سب سے عظیم کارنامائی رہا ہے کہ اس کی حیثیت ایک اسلامی مرکز کی بن گئی اور اس کے بہت سی شاقیں ملک کے مختلف حصوں میں قائم کی گئی اس کے علاوہ دیوبند کا سب سے عظیم کارنامائی رہا ہے کہ اس نے ایک دار الفتح بھی قائم کیا اس کے ذریعے سے قاضی فتوے جاری کرنے لگے مختلف شرعی مسائل پر انہوں نے فتوے دیے اور مسلمانوں کی رہنمائی کی اور وہاں سے فارغ تحصیل طلبہ ملک کے مختلف حصوں میں پہنچ کر انہوں نے رہنمائی کے فرائض انجام دیے مسجدوں کی امامت کی اور مستیم معاشرے کی انہوں نے رہبری فرمائی دیوبند کی تحریک بھی بہت ہی ونیسو صدی کی ایک اہم تحریک ہے دیوبند ایک مرگزی مذہبی ادارہ ہے اس سے جب ہم آگے بڑھتے ہیں تو ونیسو صدی کے ایک بہت بڑی تحریک ہمیں دکھائی دیتی ہے وہ علیگر تحریک ہے اس کے بانی سرسید احمد خانہ ہیں سید احمد کے والد سید متقی تھے اور سید متقی شاہ غلام علی کے مرید تھے اور انہوں نے ہی شاہ غلام علی نے بچے کا نام سید احمد رکھا اور اس کی بسم اللہ خانی کی سید احمد بعد میں چل کر سرسید بنے اٹھارہ سو بتیس میں سرسید احمد کی ایک بڑی تصنیف ہمارے سامنے آتی ہے جسے ہم آسار السرادید کے نام سے یاد کرتے ہیں یہ دلی کی تاریخی امارتوں کا اس میں احطہ کیا گیا تھا اور انہوں نے کافی تفصیل کے ساتھ ان تمام امارتوں پر بحث کی جو دلی میں واقع تھیں اس کے علاوہ سرسید نے تاریخ فیروز شاہی آئین اکبری کو بھی لکھا اور مسلمانوں کے عظیم کارناموں کو انہوں نے دنیا کے سامنے پیش کیا سرسید نے اٹھارہ سو ستاون کی تواہیوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھا وہ بجنور میں تحصیدار کی حصے سے کام کر رہے تھے اور اس زمانے میں انہوں نے غدر کے زمانے میں انگریزوں کی جانے بچائیں ان کو تحفظ دیا ان 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 کا ان کا پروٹیکشن کیا جس کے سلے میں غدر کے بعد انگریزوں نے حکام نے انگریزی حکام نے انہیں زمین بھی دینے کی کوشش کی لیکن سرسید نے انکار کر دیا کہ وہ اپنے ابنے وطن کی تباہی و بربادی کے سلے میں انگریزوں سے کسی قسم کی زمین اور کوئی معاویز علیہ نے نہیں چاہتے سرسید نے جب دیکھا کہ اسلام اور شاعر اسلام پر اسلامی مورقین اسلامی مفقرین اور رائٹرز حملے حملے کر رہے ہیں تو پھر انہوں نے اسلام کی مدافعیت کی اور اس سلسلے میں جب انگریزی میں کتاب آئی سر ویلیم میور کی دی پروفٹ تو اس میں انہوں نے اسلام اور اسلام پیغمبر اسلام کے بارے میں بہت سی چیزیں لکھی تو اس کا جواب سرسید نے لکھا جو خدبات احمدیہ کی شکل میں ہمارے سامنے آیا انہوں نے بھرپور طور پر اسلامی اسلام اسلام کی مدافعیت کی سرسید ضعیف الاعتخادی کے خلاف تھے وہ مستی معاشرے کو ایک صحتمند معاشرہ بنانا چاہتے تھے اور ایک سائنٹیفک مزاج لوگوں میں پیدا کرنا چاہتے تھے لہٰذا انہوں نے ایٹین سکسٹی نائن میں برطانیہ کا سفر کیا اپنے دو صاحبزادوں کے ساتھ سید محمود اور سید احمد کے ساتھ برطانیہ کے سفر کے لیے بہت سی مالی دشواریاں سرسید کے آگے درپیش تھی لہٰذا انہوں نے اپنے مکان کو گروی رکھا اپنے اپنے مکان کو گروی رکھا اپنے لیبریری کو فروخت کر دیا اور اس کے اس سرمایے سے وہ برطانیہ کا سفر کیا برطانیہ کے سفر کا مقصد سرسید کا یہ تھا کہ وہاں آکسفرڈ یونیورسٹی کیمرج یونیورسٹی کے ذریعے تعلیم کا متعلیہ کیا جائے مشاہدہ کیا جائے اور انہی قطوط پر ہندوستان میں ایک تعلیمی درسگاہ کا آغاز کیا جائے برطانیہ کے دور میں جب انہوں نے دیکھا کہ بہت سے انگریزی رسائل وہاں پر اصلاح معاشرے کا کام کر رہے ہیں تو ان کے دل میں بھی اردو زبان میں ایک رسالے کی اجرائی کا خیال پیدا ہوا اور اس کے نتیجے میں تہذب الاخلاق کا تصور ان کے ذہن میں آیا اس کا پورا خاکہ انہوں نے برطانیہ ہی میں مرتب کر لیا اور ہندوستان جب اٹھارہ سو ستاون میں لوٹے سترہ مہینے کی قیام کے بعد سرسیت ہندوستان جب لوٹے لوٹتے ہی انہوں نے تہذب الاخلاق کا اجرا کیا اور تہذب الاخلاق کے ٹائٹل پر انہوں نے لکھا دمومیڈن ریفارمہ مطلب یہ کہ یہ مسلم سماج کا اصلاح کرنے والا رسالہ ہے مسلم سماج کی اصلاح کرنے کے قیال سے لکھا لگیا ہے اس کے ٹائٹلی پر یہ بات انہوں نے پوازے طور پر لکھ دی اور اس کے ذریعے سے بہت سے ایسے مزہ میں لکھے تعلیمی مذہبی سماجی جس کی وجہ سے مستمع معاشرے میں ایک شعور بیدار ہوا انہوں نے مسلمانوں کو اس بات کا احساس دلایا کہ ان کا ماضی بہت روشن تھا بہت شاندار تھا اور وہ اپنے حال کو بھی بہتر بنائے غدر کے بعد جو تباہیہ ہوئی تھی جو مستمع معاشرے پر قیامت سغرہ گزر گئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے اس کے ازالے کے لیے وہ ہر 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 پل کوشش کیا کرتے تھے انگریزوں کے دلوں سے مسلمانوں کے بارے میں جو شکوک و شبات تھے جو تلخیاں تھی اس کو دور کرنے کی انہوں نے کوشش کی چنانچہ سرسیت نے کتاب لکھی ازباب بغاوت ہند اس کے ذریعے سے انہوں نے بہت سے غلط فہمیوں کا ازالہ کرنے کی کوشش کی اس کتاب سے سرسیت کی شخصیت بھی انگریزوں کی نگاہوں میں مشکوک ہو گئی وہ یہ سمجھنے لگے کہ سرسیت انگریزی دور پر تنقید کر رہے ہیں سرسیت کا قطع یہ منشاہ اور یہ مقصد نہیں تھا کہ وہ انگریزوں پر تنقید کریں بلکہ وہ تو مسلمانوں کو اس سطح پر لے جانا چاہتے تھے جہاں وہ ایک محذب اور باویخار زندگی بسر کر سکیں اٹھارہ سو پچھتر میں سرسیت نے انگلو محمدن اورینٹل سوسائیٹی کی بنیاد رکھی اور وہاں پر بہت سے مضامین انگریزی میتیمیٹکس منطق جیوگرفی ہسٹری فارسی عربی کی تعلیم دی جانے لگی اس کے بعد انہوں نے اس ادارے کو مضبوط و مستقم کرنے کے لیے عطیات کا سلسلہ شروع کیا اور بہت سے لوگوں نے اس پر اعتراض کیا لیکن سرسیت کے پائے قدم میں لگزش پیدا نہیں ہوئی وہ پوری پاممردی کے ساتھ اپنے راستے پر چلتے رہے ہاؤسلے کے ساتھ آگے بڑھتے رہے اور ان کے رفقانے بھی سرسیت کے ساتھ بڑھ چڑھ کے تعبون کیا جیسے محسن الملک اور بخارور ملک وغیرہ نے بہت سا تعبون کیا سرسیت کا خواب ان کی ذنگی میں تو پورا نہیں ہوا وہ اٹھارہ سو اٹھیانوں میں اس دنیا سے چل بسے اور ونیس سو بیس میں علی گرل مسلم یونیورسٹی قائم ہوئی یہ سرسیت کی جد و جہد کا نتیجہ تھی ان کے کاویشوں کا نتیجہ تھی اور ان کا ایک دیرینہ خواب تھا جو ونیس سو بیس میں پورا ہوا اور لارڈ لیٹن نے اس کا سنگے بنیاد رکھا ونیس سن صدی کی تحریکوں کے بارے میں ہم بحث کر رہے تھے ہم غور کر رہے تھے ہم گفتگو کر رہے تھے ہم دیکھتے ہیں کہ ونیس سن صدی کی تحریکوں کا مشترہ کا مقصد یہی تھا کہ مسلم معاشرے کو پاک صاف کیا جائے ان تمام اناثر سے دھویا جائے جس نے ان کے ان کے اندر تاتل پیدا کر دیا ہے بے عملی پیدا کر دی ہے مایوسی کی کیفیت پیدا کر دی ہے فرسٹریشن کو پیدا کر دیا ہے یہ تمام تحریکوں کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ مسلم معاشرے کو فرسٹریشن سے باہر لائے جائے ان کو بھی ابنائے وطن کی صف میں لاکر ٹھہرائے جائے ان کے اندر سینٹیفک مزاج پیدا کیا جائے اور مسلم معاشرے کے اندر سے ایسی رسومات ایسی قرآفات جو ایسے ملہدانہ ملہدانہ روایتیں جو آ چکی تھی ان کو ختم کیا جائے اور پھر ان کی تثیر کی جائے اور مسلم معاشرے کو خالص اسلامی معاشرہ بنایا جائے اس کے قاطر فرائزی تحریک دیوبند تحریک وہبی تحریک نے بہت ہی بڑا کام کیا دعوت دعوت اسلام کا کام کیا اور اصلاح معاشرے کا کام کیا اور ان کے اندر صحیح اسلامی مزاج پیدا کرنے کی کوشش کی تعلیف قلب و ذہن کا کام ان مفقرین نے کیا ہم ونیسی صدی کی ان تحریکوں کو نظرانداز نہیں کرسکتے اگر یہ تحریکیں نہ اٹھتی تو پھر مستو معاشرہ اور بھی پست پستی میں چلا جاتا اور پھر وہ موجودہ زمانے سے خود کو ہم آہنگ کر نہیں پاتا اس میں علیگر تحریک کا بہت بڑا رول ہے اگر سرسید احمد قان ہندوستان میں علیگر تحریک کا آغاز نہیں کرتے تو پھر مسلمانوں کے اندر تعلیمی بیداری نہیں پیدا ہوتی مسلمانوں کے اندر مغربی تعلیم سے رغبت نہیں پیدا ہوتی اور پھر وہ بچھڑے بے رہتے اور پھر وہ الک تھلک ہو جاتے سرسید کی اس علیگر تحریک سے مسلم طبقے کے اندر تعلیمی شعور بیدار ہوا اور مغربی تعلیم سے وہ خریب تر ہوتے چلے گئے حالانکہ ان کے بہت سے معاصرین نے سرسید کی انگریزی تعلیم کا مزاق اڑایا لیکن سرسید نے ان تنقیدوں کا برا نہیں مانا ان کی زندگی کا ایک ہی مقصد تھا کہ کسی بھی طرح سے مسلمانوں کو پستی سے ابتری سے نکالا جائے اور ان کو محذب خوشحال بنایا جائے تعلیمی آفتہ بنایا جائے اس سلسلے میں انہوں نے بہت ہی انخلابی کام کیا اور وہ کام ان کا ان کی فکر ان کی جدید فکر نے مسلمانوں کے اندر ایک انخلاب پیدا کیا انہی سے صدی کی تحریکیں بہت اہم اپنا کردار ادا کی ہیں اور وہ ملت اسلامیہ میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں مستی معاشرے میں جو خرابیاں پیدا ہو گئی تھیں جو ایسے رسومات آگئے تھے جو غیر اسلامی تھے اور ایسی ایسی روایتیں آگئی تھیں جو غیر اسلامی تھیں اس کو دور کرنے کی ان تحریکوں نے کوشش کی اور مستی معاشرے کو ایک سالے معاشرہ بنانے کے کوشش کی میں آزاد یونیورسٹی کے طلباء اور طالبات کا شکریہ دا کرتا ہوں کہ انہوں نے صبر و تحمل کے ساتھ اس لیکچر کو سماعت کیا میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں اور دل کی گہرائیوں سے میں تسلیم مرض کرتا ہوں اور اور اجازت چاہتا موسیقی